کیڑے عمل کران گے تے ساڑھے واسف اللہ رزق دے پھاڑک کھول دے گا ساڑھی زندگی جڑی ہو دے چمن آ جائے گا سکون آ جائے گا ساڑھے کران دے اندر سکون آ جائے گا ہر انسان اپنے کریلو معاملات چکاروباری طورتے اس وقت پریشان ہیں کاروبار دا انہ مندہ بھی ہے خاص کر کے اس دور دے اندر ہونڈی گل کرنا بھی میں کہا ہی یہ نہیں ہو گئی ہے کہ ہر انسان جڑا پریشان ہے لوگ کوئی وظیفہ پوچھتا ہے مولی صاحب کو وظیفہ پسو یہ دینا میرے رزق دے اندر فراوانی آئے میں مکروز ہو گیا اللہ میری تنگینو آسان کر دے میرے رزق دے اندر فراوانی عطا کر دے ہر دوسرا تیسرا بندہ پریشان ہے میں قرآن دے اور حدیث دے بھی چون دو چار نس کے آئیتے جمعی تھوارے سامنے رکھاں گا ویسے کہ رزق دے اسباب دے چودہ پندرہ اسباب نے جنہیں نبی علیہ السلام نے اور قرآن دے اندر اللہ نے بھیان کی تھی نہیں تھے پہلی گل یہ ہے کہ رب کائنات نے اعلان کر دیتا ہے قرآن دے اندر کہ دنیا دے لوگو میں راب تھو آڈے کرو رزق دا طالب نہیں نہ میں چاہنا کہ تسی منو کھلاو بلکہ میں بزاتے خود ایک رزا کا رزا کینو آنے جنہا رزق دین والا ہوئے آئیے ذرا قرآن پلو پوچھئے اللہ فرما دے میں ما اریدو منہم من رزق و ما اریدو ایو تیبون ان اللہ ہوا الہو والرزا کو ذلقو و تلمتیئین فرمایا اللہ دے میں میں تھواڑے کلو رزق نہیں چاندہ میں تھواڑے کلو کھانا نہیں چاندہ بلکہ میں خود رزا کا انتے بڑا قدرت والا بڑا قوییاں بڑا مضبوطا میں خود بڑا مضبوطا اس واسطے اور رزا کے اوڈے کلو یاری دی عواز تھوڑی کرو یاری دی کر یہ چلتا ہے پیاتے میں میں خود رزا کا اور میں چاندہ میں بڑا ہی طاقتواراں میں خود رزا کا رزا کا انہیں بولو بولو رزا کا انہیں اللہ مگڑا کی دے کولو میں بولو بولو اللہ دے کولو مگڑا اور رب العالمین جڑا پوری کائنات دا خالکے پوری کائنات دا مالکے اللہ پاک فرما دے نے فرمایا اسمان دے اندر تھوڑا رزق موجود ہے اس رزق دا اللہ نے تھوڑے نہ وعدہ کیتا ہے جڑے رزق دا اللہ نے تھوڑے نہ وعدہ کیتا ہے گال میری توجہ نہ سنے آجے وہ جڑا رزق تھوڑی قسمت دے اندر ہے وہ پہاڑا دیاں تیوہ دے اندر بھی ہوئے گا اللہ اوٹھویں تھوڑے تک پوچھا دیں گے گال میری توجہ نہ سننی ہے اللہ تھوڑے مو تک پوچھا بعض دفعہ ایسا بھی ہندہ ہے کہ بندہ بندہ جڑ ہے نا اوہ روٹی دا لکمہ انہیں توڑے ہیں تے ایتھوں تا کام بھائے تے انہوں موج پانا نصیب ہی نہیں ہندہ ایسے ایسے واقعات بھی بے کے نے جڑا رزق تیری قسمت جنہیں اوہ تیرے ہاتھ چوی ہوئے تے اللہ نے تیرے اندر جانی نہیں دینا تے جڑا تیری قسمت جنہیں توجہ تھے مرضی ہوئے اوہ تیرے تک پوچھا نا ہے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے ہے اللہ اللہ لزی خلقکم سم رزقکم سم یحیی یمیتکم سم یحیی کم حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شین سبحانہ و تعالی اما یشرفون سبحانہ و تعالی اما یفعلان کر رہے ہیں حل من شرکائکم کیا اس سارے کم کرندے اندر کوئی تو آڈا ہو اور شریق بھی ہے اللہ دا شریق ہے بولو خون کی یہ دکان تو ایک دن سیل کاٹو جیتے ہی تبیتاں لے کو نسے جانے ہی تبیت نہیں بھئی اے کیے سیل کاٹو گئی انہوں نے بھی ایکو ریٹ میں دو ہزار علا لے نہیں چار ہزار علا لے نہیں یہ دس ہزار علا لے وہ اندہ جیڑا چنگا ہوتے ہیں اندہ پھر دس ہزار اندہ سیل ڈبل ہو جائے گی اے کیے پکے نہ بنی جون جون پکا پھرے گا تیرا دماغ بھی پھرے گا اے کیے پارتھلے رکھی جون جون پار پھرے گا تیرا بیڑا گرک ہو جائے آسان تے رزاق بنا لیا نا دماغ لیا نو تویزہ لیا نو کسے قبر نو کسے شجر نو کسے حجر نو کسے مدری نو کسے چھلے نو اے چھلا پیر دے ناندہ ہے تاگہ پیر دے ناندہ ہے اے جی فلانے پیر نے منہ دعا دیتی ہے فلانے پیر نے منہ تویز دیتا ہے ایسرا کھیڑو پرکت دے پھاڑے کھول جائیں گے او نانا میرے بھائی اپنے ایمان دا بیڑا گرک نہ کرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے صبح پرندے اٹھ دے نا اپنے گوھنس لیا جو تا تھالی پوٹا لے کے اٹھ دے نے تا جدو شام پہنڈی ہے اپنے گوھنس لے آدھے اندر پوٹا جیڑیاں نے او پارکے آؤں دے نے پرندیاں یا گیڑیاں فیکٹرییاں چل دیاں بول دے نی چل دیاں نے یا پرندیاں نے کہے کو تویز کر رہا ہے یا کیڑی سرکار دے کھول گئے نے فرمایا لو کو تھو آڈا برو ساوی اللہ تے ہو جائے تے قدی تشیوی پکھے نہ مرو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوکھ بڑی لگ گئی ہے تیاندے نے اللہ روٹی چاہی دیئے اللہ فرما دے نے موسیٰ تیرے ہاتھ چکیئے اللہ آسے سوٹے فرمایا انہوں مارو اس پتھر دے اوتے اللہ ایک ٹوٹ جائے گا فرمایا نہیں موسیٰ آج میں کہہ رہے ہم مارو تے سہی پتھر مارے ہیں پتھر تے سوٹا مارے ہیں پھر پتھر پھر پتھر پھر پتھر ستویں پتھر دے پیڑ چکیر ہے جدے موج تازہ سبز پتھ ہے موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اللہ تیری قدرت کہ پتھر دے ستویں پتھر دے پیڑ چکیر ہے تازہ سبز پتھ ہے ہونہ ویلی لکھے دے باسیو سکیرے دا کیتا سنو کی کہہ رہے ہیں نبی موسیٰ ہے تھی پریشان ہو کیڑے دے مونہ کان لائے اندھا کیے دے کیڑا کہہ رہے ہیں سبحانہ میرانی ویسما اکلامی ویرزکنی والا ینسانی موسیٰ جی پاک اوزاد جڑی ستویں ارشتوں ستویں پتھر دے پیڑ چکیر ہے پای ویل دیئے پاک اوزاد جڑی ستویں ارشتے ستویں پتھر دے پیڑ چو میریاں پکارا پی سن دیئے پاک اوزاد جڑی روزانہ منو تازہ رزق دین دیئے منو پول دینی نہیں میں اگلے دن ایک تفسیر کبیر امام راضی دی پڑھ رہے تھا اور بھی تفسیر دے اندر بلکل سکے بنگل نبی موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ حضرت سلیمان پیغمبر کہنے لگے اللہ میں تیری مخلوق دی دعوت کر رہی ہے نبی سلیمان رہاں دے سلیمان دے پتا جئے نا پوری دنیا تے حکمت سی نبی سلیمان دی پوری کائنات تے اور چار بندے گھدرے نے جنہ دی آل بلد دنیا تے حکمت سی سلیمان پیغمبر ذلکر نے بخت نصر تے نمرود نبی سلیمان ہے وی نبی نے ہے وی بادشاہ نے پوری دنیا تے حکمت تے حکمت دے اللہ دعوت کرنی چھ مہینے تک کھانا پاک دا رہا اللہ اپنی مخلوق پیج ٹیہر لگ گئے نے فرمایا سلیمان پیغمبر پیج سمندر دی مچھلی نو کیا نگل ہوئی بار نبی سلیمان نے تیرے ناشتے تھا بندوبست کی انہوں مچھلی آئی تو ایک کوئی لکمے جس آرہ کھانا ہی کھا گئی نبی سلیمان پیغوش ہو گئے فرمایا سلیمان ایک کوئی لکمہ بے کے پیغوش ہو گئے ہیں میں آئے پتہ نہیں اینے لکمے نو روز دیکھ کنے کو دے نا اے جے رب العالمین وَمَا مِنْ دَابْبَطٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا رِزَكِ دے کولے اللہ دے کولے رب دین والے سُمَّا رَزَقَكُمْ اللہ دینے میں دین والا آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال میں قرآن دا ایک ہور مقام لگا سنان اللہ دینے نحنو قسمنا بینہم مئیشتہم فِي الدُّنیا فِي الْحَيَاتِ الدُّنیا وَرَفَانَا بَعْضَهُمْ فرمایا لوگو فوق بازن درجات لیت تخیز بازہم بازن سخری سخری اللہ پاک فرما دینے دنیا دے لوگو میں دنیا دے اندر ہر چیز نو تقسیم کر دیتا ہے بھی زکلی تقسیم کر دیتا ہے جنہ جنہ کسے بندے دی کسمت چے ہونا مل نہیں ہے ایک باں ماں باپ دے دو پتر میں ایک نو اینہ دے شدیا پتہ ہی کوئی نہیں تے دجھے نو پتہ ہی نہیں شام دی روٹی پکنی دیئے کے نہیں یہ تقسیمہ کی دیا نے اللہ دینے اسی تقسیم کرنوالے انہ نو قسمنا اسی تقسیم کیتا ہے کسے نو وزیرِ عاظم کسے نو فقیرِ عاظم کسے نو پوجوی نہیں کسے دیکھ کروں دانے مکڑ نہیں دیندہ کسے نو پتہ ہی نہیں کدھ رو آرہے ہیں کسے نو پتہ ہی نہیں آپ نے اوہی تقسیم پیا کر دا ہے کتے چہرے چو چو کر دینے کتے رنگی رہندے اڑے نے کتے پیری ویچ جو آن دی سن کتے ویچ جو آنی بڑے نے کتے ٹانگے یا جوگے پیسے نہیں کتے چار جہازی اڑے نے کتے حکم جلان دے پھر دینے کتے کھان دے پھر دے ٹھڑے نے کتے اگلے ڈنگ لئی جوڑ دی نہیں کتے دین دے پھر دے چھٹے نے وا مولا تو اپنیاں قدرتان دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے ایک کوئی وال انگوران دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے ہاتھ لائیاں میلے ہندے کئی ہاتھ لائیاں میلے ہندے کئی کئی توے تو ہندے کالے نے کئی مارے ہوئے نصیب آندے کئی بہتے کرماں والے نے کتے لسی پیننوں مل دی نئی کتے ددی کتے پالے نے کتے سونا ہی سونا سونایں کتے کنہ وچنا والے نے کتے انگ پرانے لالے نے کتے لانویں سٹے نے ہے ایک کوئی وال انگوران دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے ایک کدیا مرزیاں نے بولے آجے بولے آجے ایک باب کے دو بیٹے قسمت جدہ جدہ ہے ایک سر پہ تاج پہنے ایک دربدر گدا ہے ایک سیب کے دو موتی ایک ہی شکم سے جائے ایک پیس گیا کھرل میں ایک تاج میں جڑا ہے ایک پھول کی دو پتیاں ایک ہی جگہ سے کٹیاں ایک نازلی کے گلے میں ایک کا دوا بنا ہے ایک شاہ کی دو ٹہنی ایک ہی جگہ سے کٹی ایک آنکھ کے حوالے ایک آسا بنا ہے ایک تھان کے دو کپڑے ایک ہی جگہ سے پھاڑے ایک نازلی کے در پہ سر پر ایک کا کفن بنا ہے ایک آنکھ کے دو کترے ایک ہی جگہ سے اترے ایک باعث جہنم ایک کا عجر بکا ہے ناہنو کا سامنا تقسیمہ کی دیاں نے بولو بولو اللہ اندھے نے تقسیمہ کرنوالے عشیان آئیے اللہ اندھے نے وائن من شیئن اللہ اندھنا خزائنہو وما ننزلہو اللہ بقدر معلوم اور دنیا کے لوگو منو چھڑ کے گہرہ کلو مانگنا ہے منو چھڑ کے گہرہ کل جاننا ہے منو اے تے دسو کھیڑی چیزے جیڑی میرے خزانے چھ موجود نہیں منو چھڑ کے گہرہ دے دردے ٹھوکرا کھاندا پھر میں ظالمہ ایک رزق واسطے میرے گیاں حدانو طمال کرنے اپنے ایمان دا بیڑا دھرک کرنے پتہ نہیں کدے کدے کل جا کے مانگنا ہے تی ایمان دا جنادہ فلانے دربارتے جاؤ لون چاڑو جی فلانے دربارتے مانجا پھیرو جی فلانے دربارتے تاگے بنو جی فلانے پر دربارتے چولان دی دیکھ دیو جی تو اڈی ہر خاش پوری ہو جائے کیا نہیں جاندا بولو دے صحیح فلانے دربارتے مانجا پھیرو اللہ اندنے دنیا دربارتے جا کے ٹھوکرا کھانے کہے کوئی اولاد مانگنے کسے کوئی عزق مانگنے کسے کوئی عزق مانگنے کسے کوئی سوال کرنے منوئے دے دس وہ کیری چیزیں جنی میرے خزانے چاہ موجود نہیں کہ جنا کو تو مانگنے فرمایا ویول جو اللیل فی النہار ویول جو النہار فی اللیل وسخر شمس والکمر کلویں اجریل اجلی مسمع زالکم اللہ ربکم لہو الملک واللزین تدون من دونہی ما یملکون من تدمیر اللہ اندرے منوئے چھڑکے جنا کو مانگنے خجور دی گھٹک دے اندر ایک تاگیا تے پتلا جا چھلکے اللہ اندرے جنا کو تو مانگنے اے چھلکے تے تاگے دے مالک نہیں یہ نہ کتھو دے نہیں تے نو انت دوہم لا یسمعو دعاکم جدو تسی پکار دے او تھوانیا دعا ماں سون دے نہیں وَلَوْ سَمِئُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اگرے سن لیندے قیامت تک جوابی نہیں دے سکتے یا کفرون بھی شرکی کم قیامت دا دن ہوئے گا اے بابے تیرے شرک تو انکار کر دیں گے اے قرآن جے میں اپنی گال نہیں کر دا گا آج انہیں بابے نے نہ ساڑھے پاکستان دے بابا بلے شاہ بابا فریر آج بابا علی حجویری بول دے رہی بابا جی پیر عبدالقادر جیلانی سارے بزرگنے ولی نے انہیں بلایتہ سے انکار نہیں کر دے لے کر قیامت دوں اللہ نے سارے بابیانوں بلانا ہے اللہ نے کہنا ہے تو اسی آنکھیں آسی ساڑھیاں کبران دے تواف کرے آجے ساڑھیاں کبران دے اُرس کرے آجے ساڑھیاں کبران دے اُتے دے گان دے آجے ساڑھیاں کبران دے چرا دے چارے آجے ساڑھیاں کبرانو گسل دیا جے ساڑھیاں کبران دے کوالیاں کرایا جے تو ساکھ گیا جی یا کفرون نبی شرککم اے سارے بابے تیرے شرک تو انکار کر دیں گے اے قرآن اے قرآن تے جدو بابیاں انکار کر دیتا پھر ہوتھے کی بنے گا بولو کی بنے گا اگے اللہ دنیا ایوہ الناس انتم الفقراؤ الاللہ واللہ والغنی الحمید دنیا دے لوگو تسی فقیر اللہ کلائی اللہ کل شیئر قدیر مگ نہیں تے عوضے کولو مانگ کسے مانگتے کولو نہ مانگیا کر اللہ کولو ہور مانگ ہور مانگ ہور تو نہ مانگ کمزور اکل والیا کمزور تو نہ مانگ منگن والا بیکو یارو سارا جگ جی عطا کرن والا میرا کلہ رب جی ہور مانگو ہور تو نہ مانگ انگلیش ہون دیجئے کورو ہور تو نہ مانگ اللہ کلو ہور مانگ ہور تو نہ مانگ گلو بڑی پیاری اے او خالک سارے جگدہ اے او دے دھرتوں سب کج لبدہ اے او نو رازک ہونا فبدہ اے او نو رازک ہونا فبدہ اے او دے کم تے سارے سوارے میں اللہ اللہ لگے بڑی پیاری گلے سارے جگدہ داتا کلہ اے او دہ دیرہ ارش مؤلہ اے جنہ پھاڑ لیا او سدا پلہ اے او لگ گے پار کنارے نے داتا ارشتے وے فرشت نہیں داتا کتے وے دین والا اتے وے لین والے بولو دین اللہ تھلے نہیں ہوندہ لین اللہ اتے نہیں ہوندہ پیسے لین اللہ تھلے لما پہا ہے دین اللہ تھلے لما پہا ہے لین اللہ اتے چڑھے او دا جاری حویلی والے ہو او دا جاری لنگر کانا اے او نو کاندہ کل زمانہ اے او دا شان بڑا شہانہ اے او دے دردے منگتے بولو سارے نے ان اللہ زینا تابدون من دون اللہ لا یملیکون لکم رزقا فتفتہو انداللہ رزق وعبدو وشکرو لہو علیہ ترجعون اللہ نو چھنکے جنہ دی عبادت کرنے جنہ دے نہ دیا نظرون آزاد دینے اللہ دینے یملیکون لکم رزقا اے رزق دے مالک نہیں رزق دے مالک سادہ یا ترجمہ یہ اے رزق دے مالک نہیں فبتہو انداللہ رزق اگر تلاش کرنے رزق دیکھیں دیکھو اے عبدالرزا کو لو نہ مانگ رزا کو لو مانگ عبداللہ کو لو نہ مانگ اللہ کو لو مانگ عبدالقادر کو لو نہ مانگ کلے قادر کو لو مانگ کلے قادر کو لو مانگ کیا انہی مانگ جیڑا عبدالقادر انہیں مر جانے جیڑا قادر انہیں مرنا نہیں جیڑا عبدالرزا کے انہیں مر جانا ہے جیڑا کلہ رضا کے انہیں منگنا انہیں مرنا نہیں جیڑا عبدالجبار انہیں مر جانا ہی جیڑا جبار انہیں نہیں مرنا فرمایا لوگو فابتہو انداللہ رزق اور رزق منگنا ہی تلاش کرنا ہی اللہ دے کولوں کرنا کی میں وابدو واشکرو عبادتو دی کریا کر تے شکر وی عوضہ ہی ادا کریا کر جیڑا سادہ دیا قرآن دا ترجمہ ہے قرآن پڑھ دے جاؤ ترجمہ کر دے جاؤ موکدہ ہی نہیں بول دے نہیں موکدہ ہی نہیں موکدہ ہے قرآن بولو اس واسطے کی دے کولوں منگنے اللہ دے کولوں منگیا کر اوہ اندہ ہے حدیثِ قدسی وی سوڑ لو یا عبادی کلوکم فرمایا لوگو اللہ کہہ رہنے دنیا دے لوگو آجاؤ میرے کولوں منگو میرے کولوں منگیا کرو کلوکم رائن فرمایا اللہ من کسو تو فس فس تک تو تک سونی اوہ کسے کم اوکم فرمایا لوگو دنیا دے لوگو آؤ نا میرے کولوں منگو کوئی ہے کوئی ننگا ہوئے میرے کولوں منگے میں انہوں پہنا دے وانگا دنیا دے اندر میں انہوں لباس دے دے وانگا اللہ اکبر کبیرہ اگر دنیا دے اندر کوئی ننگ ہے میں انہوں لباس دے دیاں گا کوئی پک ہے انہوں میں روٹی دے دیاں گا کوئی پیاس ہے انہوں پانی پلا دیاں گا رب العالمین او ویجڑا خود کھاندہ نہیں پوری جہان نو کھواندہ خود پیندہ نہیں پوری جہان نو پلاندہ خود پہندہ نہیں پوری جہان نو پہناندہ خود سودہ نہیں پوری کائنات نو سواندہ اور لوگوں خود انہیں مرنہ نہیں پوری کائنات نو ماردہ اس واسطے کائنات دی ہر مخلوق انو دین والا کونے الحمدللہ رب العالمین تیر آپ باندے کنوں نے جتھے جتھے مخلوق واس رہی ہے نا وہ دی جگہ تھے اٹھے وہ دی تباہ تھے مطابق دین والے انوہر بیچے آپ باندے انسان پہہوان او دا کھا کے پل دے ہوا وانچے نے اڑ دے زمین تیرے چل دے پانیاں دے ویچ مخلوق واس دی بینہ ہتھا پیرا مچھی تیز ناس دی کچھو ڈڈو کے اکڑے وی نیری واس دے پانی ویچ کھیل دے تے پیری ناس دے پانی دے و سندے وکھ وکھ شکلا گنتی تو بھار دنگرین اکلا گوہاں سا پسانے آز زمین لاب لائی خوداچ رہاشی تسکین لاب لائی خوداچ کماندے کی تھوکاندے پی دینے اللہ جانے کی دا سخانال جی دینے سنو ایک ہور بھی مثال سونے او دسا اللہ پاک دا کمال سونے او لکڑاچ کونتے سیونگ پال دی گیری ذات او تھے دانا پانی کا لدی ماس کھانے شیر بگیار پھر دے پیش مار بھار لے نواگ چڑ دے ہاتھی رچ بندر اوارا ویخ لاؤ کیوے ہندے او نادا گزارا ویخ لاؤ لوم بڑھاتے سیاں نہیں جے پائیاں کوٹیاں اوہ ویلی تکھاندے یار راج روٹیاں کون گال کور ہوگی کہ رزق دین والا کون ہے پھر بولے آجی اگر چاواتے یہ دیتے میں پورا ایک جمعہ پڑا ہے صرف رزاق کون ہے رزق کون دین دے بولو کون دین دے اللہ دین دے تک اللہ دین دے اچھی بولو اللہ دین دے تک اللہ ہی دین دے پوری کائنات نو دین دے مشرقہ نو ہی دین دے بولو حسائیاں نو ہی دین دے یہودیاں نو ہی دین دے جیڑے عدے من کرنے اونا نو ہی دین دے اگر وہ چاہے تھے اثرہ گھر دے بول دے نہیں اینجی کرنا ہے انہیں کون نہیں کہنا ہے کہ ہر چیز پٹھی ہو جانی ہے وہ دے کون چینی طاقت ہے اس واسطے اور رب العالمین رزق دین والا ہوں پہلا سباب کی ہے رزق کی فراغانی دے اسباب کو سن لو اللہ فرما دینے من آمیل سوالیہم ایمان اور عمال نیک جنا بندہ نیک ہوئے گا اللہ اوہ دے رزق چے انہی فراغانی اتا کر دے نیکی کرنہ رزق گناہ کرنہ رزق دے دروازے بند ہو جاندے آج جبے آنگے نے ساڑھے کو مال بڑا ہاتے نمال ہی نہیں کر دی پڑی انہ دے مال جو اللہ برکت رو کھچ نہیں دے جبا نمازی ہے نا اوہ دا مال تھوڑا بھی ہوئے گا اللہ اوہ دے جب برکتاں بڑیاں پا دے من آمیل سوالیہم من زکرن او انسا وہو مؤمنون فلنہیینہو حیاتاں طیبا ولنجزینہم عجرہم بے احسن ما کانو یعملون نیک عمل کرنوالا مردے یا عورتے پھر اوہ مومن بھی ہے اماندار بھی ہے اگر عمال نیک نے تیرے میرے عقیدے جی شرک دی ملاوت موجود ہے کہ آمد دا دن ہوئے گا تیرے عملان دا مل اللہ دی عدالت مچھر دے پر دے برابر بھی نہیں پینا اپنے عقیدے نو شرک دی ملاوت کو پاک رکھو بیداد دی ملاوت کو پاک رکھو اگر دنیا تیرے شرک کر کے توڑ گیا تجرہ مشرکے اللہ نے مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی پھر دے میں مشرک نہ سونا بھی قبول نہیں کرنی تھارا نبیاں دنالا ہے کہ نہیں اللہ نے کیا یہ تھارا نبی میری زات نہ شرک کر دے میں نہ دی زندگی دے امال وی تباہو برباد کر دے اللہ نے اپنے نبی نو کہہ اے میرے یا محبوبہ اگر تسی بھی میری زات نہ شرک کرو میں تھوڑی زندگی دے امال وی تباہو برباد کر دے ہویلی لکھے والے ہو اپنا عقیدہ شرک کو پاک لے کے جایا جے اگر شرک کر دے ٹور گئے امال بڑے نے نیکیاں بڑیاں نے قیامت دے نواز آئے جی آمیلت ناصیبہ تسلان اور انہامیہ عمل کر کر کے تھک کے چور ہو جانگے اُدھے بھاب جو جہنم دا بھلن بن جانگے اس واسطے میرے ویڑوں اُنہا عملان دا مولکوں نہیں جے پہنا مچھر دے پردے برابر بھی جدے عقیدے دے اندر شرک دی ملاوٹے اللہ دنے واہو و مؤمین ان فر ایمان دار ہوئے مؤمین ہوئے اقرار باللسان تصدیف بالقلب عمل بالجوارے مومن دیا تین خوبیاں نے شفات نے تصدیف بالقلب اقرار باللسان زبان نہ کلمہ پڑے ہے لا الہ الا اللہ اقرار کیتا ہے زبان نہ پھر دنوں تصدیف بھی کیتی ہے یہ علاوہ واقعی ہے کہ اُدھا نبی آخری نبی ہے ٹھیک ہے جی؟ پھر عمل بالجوارے نیک عمال نے نماز بھی پردہ روزہ بھی رکھتا ہے یہ ہے مومن زبان نہ اقرار کیتا ہے دلو تصدیف کیتی ہے عمل چنگا کوئی نہیں ہے بندہ فاسق فاجر ہے زبان نہ اقرار کیتا ہے دلو تصدیف کیتی ہے بندہ منافق ہے زبان نہ اقرار بھی نہیں کردہ تصدیف نہیں کردہ عمل چنگا کوئی نہیں کردہ ہے بندہ کافر ہے وہ سمجھ آگئی جیتے ہیں کوئی نہ تو اس لازے بندہ مومن ہے فَلَا نُحِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا اللہ اندہ نے میں دنیا دی زندگی دی جیڑی چہل پہل کر دینا ایمان ہوئے گا عمل نیک ہون کے اللہ اندہ نے فلا نوہی ینہو حیاتن طیبہ میں تیری زندگی پکیزہ بنا دیاں گا تیری زندگی تے اندر فراوہ نیا عطا کر دیاں گا سبحان اللہ تے اگے اللہ نے کیا ہے وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً زَنْكَا وَنَحْشُرُحُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ آمَا جیڑا ساڑے ذکر تو مو پھیر دے حسی ہو دی مئیشت نو تنگ کر دے نیا یہ قرآن دے قرآن یہ دیتا ہے تمہا دے سیدھے دو کول نکل کی تیرے بندہ دنیا جو زندہ ہوئے مئیشت تو مراد کاروبار ہے بندہ مر گیا ہے تو مئیشت تو مراد قبر ہے جدوِ بے نباز مرے گا اللہ نے دی قبر تنگ کر دیاں گے کیویں ایدھر ویکھو ایسرا دووے دیوارہ مل جان گیاں سجیاں پسلیاں کھبے پاسے کھبیاں سجے پاسے بیمائیشت تو مراد ویکسی لاثسنوں کے کاس تب ہوسی پر بگر تنگ کرندہ